اسلام علیکم دوستو آج ہم دو ٹاپک پر بات کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل پہلا ٹاپک جو ہے ہمارا ہوگا عمران خان کے حوالے سے اور دوسرا ٹاپک ہے تحریک لبیک نے شٹڑن ہورتال اور ایک اس کے بعد جو ہے مہنگائی کے خلاف انہوں نے کی تھی اور بڑی کامیاب ہوئی تھی اور پھر جو ہے جمعہ کے دن تحریک لبیک نے بڑا اتجاج کیا تمام ازلا کے اندر جو ہے پورے پاکستان کے جو پرس کلب ہیں ان پر جو ہے مہنگائی کے خلاف بھرپور اتجاج کیا لیکن میڈیا کی جو ہے پھر بے حصی اور میڈیا کا دوگلاپن کے تحریک لبیک کو جو کوریچ ملنے چاہیے وہ نہیں دی گئی تو اس پر جو ہے تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کریں گے اور آتے ہیں پہلے ٹاپک عمران خان کے حوالے سے عمران خان نے آج پھر جو ہے قوم سے خطاب کیا ہے اور یہ خطاب ایک جو ہے پہلے جو ان کے خطابات تھے ان سے جو ہے ایک مختلف خطاب تھا اور عمران خان نے جو ہے معاف کرنے کے حوالے سے یہ کہا کہ جو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے میں ان کو بھولنے کے لیے تیار ہوں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں آگے بھلنے کے لیے جو ہے میں اب پاکستان کے لیے جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے اقتصادی معاشی اور سیاسی صورتحال پاکستان کے اندر اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں تمام سیاسی پارٹیوں سے بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں تو یہ پہلی بار عمران خان نے ایسا اندیا دیا ہے ایسی بات کی ہے پہلی بار جو ہے اس کا اظہار کیا ہے انہوں نے نینسل منڈیلا کا بھی جو ساؤت افریقہ کے سیاہ فارم لیڈر تھے انہوں نے بھی جو ہے ان کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی معاف کیا تھا لیکن ایک دوسری طرف انہوں نے کہا کہ کرپشن جو ہے ناسور ہے اور کرپشن کے کیسز مافیا جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان کے اندر انصاف قیم نہیں ہوتا انصاف کا نظام نہیں آتا اس وقت تک جو ہے پاکستان کی صورتحال جو ہے کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی کبھی بھی صورتحال اچھی نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ ہم چند ڈالروں کے لیے جو ہے عالمی مالیاتی اداروں کے حوالے سے ان کی منتیں ترلے کرتے ہیں لیکن جب تک انہوں نے کہا کہ یہ پولیسی ہیں ٹھیک نہیں ہوں گی اس وقت تک پاکستان کی جو یہ صورتحال ہے یعنی ٹھیک نہیں ہوگی تو انہوں نے جو ہے یعنی تمام سیاسی پارٹیوں کو جو ہے یہ اب اندیا دیا ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں وہ چاہتے ہیں عمران خان کہ دو صبحوں میں الیکشن نہ ہوں بلکہ عام انتخابات ہوں تو یہ باتچیت سے ہی ممکن ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ بھی ان سے جو ہے باتچیت کی جائے تحریک انصاف باتچیت کرے تو اب جو ہے صورتحال اب مختلف ہو گئی ہے اور دن با دن جو ہے صورتحال الیکشن کے حوالے سے واضح ہوتے جا رہی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے جو ہے یہ مہر تشدیق سبت کر دی ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے رائے فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا الیکشن کے حوالے سے اور عمران خان نے جو ہے ایک نئی چال نئی حکمت عملے کا اظہار کیا ہے پی ڈی ایم حکومت کے حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی اور انہوں نے کہا کہ جو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے ان کو بھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس حوالے سے جو ہے اب صورتحال جو ہے اب چند دن میں جو ہے واضح ہو جائے گی کیونکہ یعنی اس وقت جو ہے سب سے زیادہ نقصان جو ہے پی ڈی ایم حکومت میں نون لکھ کو ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ پنچاب میں نون لکھ کا صفایہ ہو گیا ہے اور اس کی مثال جانپور کا الیکشن ہے اس سے پہلے جو زمنی الیکشن ہوئے تھے صبحی اسمبلی کے اس کے اندر بھی جو ہے نون لکھ کا صفایہ ہو گیا ہے یہ غلط حکمت عملی تھی نون لکھ کی اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کیا جائے تو یعنی ایک نیا پتہ نئی چال جو ہے عمران خان اور ان کی یہ حکمت عملی کہ عام انتخابات کی طرف جو ہے مکمل طور پر جایا جائے دو صبحوں میں انتخابات نہ ہوں بلکہ پورے پاکستان کے اندر عام انتخابات ہوں یعنی صبح سندھ کے اندر بھی بلوچستان کے اندر بھی اور جو ہے قومی اسمبلی کے انتخابات بھی جو ہے ایک دن ہو اس حوالے سے جو ہے ایک نئی چال اور ایک نئی حکمت عملی کا اعلان کیا اور یہ اعلان کیا ہے عمران خان نے اور ایک اچھی بات ہے کہ باچی سے جو ہے مسائل کو حل کیا جائے ایک تلافات سے جو ہے مسائل حال نہیں ہوتے بلکہ خرابی پیدا ہوتی ہے ادارے ہمارے پاکستان کے ہیں ہماری پاک فوج ہماری اپنی ہے اگر غلط فہمیے ہیں تو ان کو مل بیٹھ کر دھور کیا جا سکتا ہے اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف اور یہ ٹاپک ہے تحریک لبائک تحریک لبائک اس وقت پاکستان کی پی ڈیا آپ دیکھیں گے عمران خان کے بعد جو ہے تحریک لبائک کو عوامی سطح پر جو ہے مقبول یہ جو ہے حاصل ہے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مہنگائی کے خلاف شٹڈ ڈاؤن ہرتال کی اور ایک کامیاب ہرتال ہوئی اور لاہور اور کراچی اور دوسرے بڑے وہ شہروں میں جو ہے کامیاب ہرتال کی گئی اور آپ یہ دیکھیں کوئی بھی سیاسی پارٹی بڑی پارٹی جو ہے ایسی کال دینے کی جورت نہیں کر سکتی جو طریق لبائک نے دی اور یہ کامیاب بھی ہوئی اور بغیر کسی قوت کے بغیر کسی طاقت کے بغیر کسی ہلڑ بازی کے بغیر کسی تشدد کے جو ہے عوام پر چھوڑ دیا تھا طریق لبائک نے کہ ہم نے جو ہے یہ آواز اٹھائی ہے یہ آپ کا فرض بنتا ہے کیونکہ مہنگائی جو ہے اس وقت عوام کی جو ہے چیخیں نکل رہی ہیں اور اس پر جو ہے آپ کو بیر آنا ہوگا تاجروں سے بھی انہوں نے کہا طریق لبائک نے یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی دکانیں بند کریں اور اتجاج میں حصہ لیں ہرطال کریں تاکہ جو ہے حکومت پر دباؤ بڑے اور اس کا دباؤ دیکھنے میں بھی آیا کہ حکومت نے پانچ روپے پٹرول کی قیمت جو ہے کم کرنے کا اعلان بھی کیا پھر دوسرا جو ہے جمعے کے دن طریق لبائک نے پاکستان کے تمام ازلا میں جو ہے جو یعنی اتجاج کیے ہیں جو پاکستان کے اندر وہ پرس کلب ہے ان کے سامنے اتجاج کیا اور بڑے بڑے اتجاج ہوئے ہیں لیکن ستم زریفی یہ ہے کہ تحریک لبائک کو جو ہے میڈیا پر جو ہے نہیں دکھایا جا رہا ان کو کوریج نہیں دی جا رہی اور یہ جو ہے ہمارے اداروں کو ہماری حکومتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ ایک جو مکتبہ فکر ہے اہل سنت کا بڑا اس کو جو ہے یعنی آپ اس طرح سے بلیک آؤٹ کر کے ٹی وی چینل پر میڈیا پر مینسٹری میڈیا پر ان کو نہیں دکھائیں گے تو یہ کسی کی خدمت نہیں کی جا رہی تو اس طرح سے جو ہے ان سے زیادتی ہو رہی ہے اور ابھی تک بھی ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بار ہوا ہے کہ تحریک لبائک کسی یعنی اور یعنی کیونکہ ان کا جو یہ پہلے تھا کہ بھی اسلام کے حوالے سے ناموشن یہ سالت کے حوالے سے جو ہے انہوں نے آواز اٹھائی یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے جو ہے یعنی مہنگائی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی پارٹی پولیٹیکل پارٹی مذہبی پارٹی جو ہے آواز نہیں اٹھا رہی تھی اتنی مہنگائی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ترسٹالیس بیالیس فیصد جو ہے تقریبا یہ ہو گئی ہے اور آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی ہے اور اس مہنگائی سے عوام کی جو ہے چیخیں نکر رہی ہیں تو تاریخ لبائک نے اس پر جو ہے آواز اٹھائی اور اس پر جو ہے انہوں نے جو ہے اتجاج کیا اور یہ اتجاج بھی کامیاب رہا ان کا حرطال بھی کامیاب رہی لیکن یعنی ستم ضریفی یہ ہے میڈیا کی بے حصی یہ ہے منافقت یہ ہے ان کا دوگلاپن یہ ہے کہ تاریخ لبائک کو کبرج نہیں دی گئی اگر تاریخ لبائک کو جو ہے سائی مانوں میں کبرج دی جائے ان کو جو ہے میڈیا پر دکھایا جائے میڈیا پر ان پر یہ بین ہٹایا جائے اسی طرح سوشل میڈیا پر جو ہے یہ بین ہٹایا جائے تو تاریخ لبائک پاکستان کی بڑی قوت بڑی سیاسی پولیٹیکل مذہبی جماعت جو ہے ہوگی لیکن خوف ہے ان تمام لبرل طبقے کو ان تمام اسلام رشمن جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو بیرونی اجنڈا نافذ کرنا چاہتے ہیں ان کو تاریخ لبائک سے حقیقی معنوں میں جو ہے خوف ہے ان کو ڈر ہے اس لیے تاریخ لبائک پر اس طرح کی ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے ناروہ پابندی یہ ہیں سوشل میڈیا پر بھی وہ ان کے ٹیوٹر پر آپ دیکھ لیں وہ پابندی ہے ان کے جو اکاؤنٹ کو اڑا دیا جاتا ہے ان کو محتل کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح فیس بک پر بھی اسی طرح ٹک ٹاک پر بھی اسی طرح دوسری جو ایسی ایپ ہیں ان پر بھی جو ہے وہ تاریخ لبائک کے حوالے سے جو ہے ناروہ یعنی وہ پابندی یہ ہیں ان کو ہٹایا جانا چاہیے تو اب صورتحال یہ ہے کہ تاریخ لبائک نے صحیح مانوں میں جو ہے یعنی اب عوام کی نفس پر ہاتھ رکھا ہے میں پہلے بھی کہتا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ تاریخ لبائک جو ہے یعنی جہدے مسلسل اختیار کرتے ہوئے عوام کے حوالے سے جو ہے بھرپور آواز اٹھائے اور جیسے ہی اب الیکشن بھی ہو رہے ہیں ان میں جو ہے بہترین لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے ان کا جو ہے انتخاب کیا جائے تو تاریخ لبائک اس آنے والے الیکشن کے اندر ایک بڑی قوت بڑی سیاسی قوت اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت کی جو یہ جماعت ہے اس کے لوگ بھی اسمبلی میں ہونے چاہئے تاکہ اسمبلی کے اندر کوئی جو ہے غیر قانونی یا کوئی ایسا جو ہے قانون سازی نہ ہو سکے جو اسلام کے خلاف ہو یا پھر جو ہے یعنی عوام کے پاکستان کی سالمیت کے یا پاکستان کے جو ہے جو لوگ ہیں ان کے وہ خلاف ہو تو ایک بھرپور آواز جو ہے یعنی اسمبلیوں کے اندر بھی ہونے چاہئے کیونکہ آپ جب تک اسمبلی میں آپ کی آواز یعنی وہ گونجے گی تو اس کی اہمیت بھی ہوگی اس کی انٹرنیشنلی طور پر بھی اس کی اہمیت ہوگی اسی طرح جو ہے ملکی سطح پر بھی اس کی اہمیت ہوگی اور میڈیا بھی اس کو دکھانے پر جو ہے مجبور ہوگا اور اس طرح اسمبلی سے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑی طاقت ہے فولیٹیکل پارٹی جس طرح سے پی ڈی ایم کا سیاسی جنازہ نکلا ہے تو اب جو ہے تحریک لبائک جو ہے تحریک انصاف کے لیے جو ہے خطرے کی گھنٹی بنتی جا رہی ہے اور اس کا جو ہے تحریک لبائک کو جو ہے بھرپور جو ہے اس کے اس حوالے سے جو ہے سیاسی فیصلے کر دے ہوں گے اور اس میں جو ہے ایک بہترین ان سے اتحاد کے حوالے سے جو ہے باتچیت کی جا سکتی ہے اور اس طرح سے ایک بڑی سیاسی قوت تحریک لبائک جو ہے آنے والے الیکشن میں بن سکتی ہے اور اُبھر ہو سکتی ہے اور اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور آپ سے ریکویٹ ہے جنہوں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے پاکستان زندہ بار